آج کی سفتہ واری درس میں جس عنوان کے تحت میں چند باتیں کرنا کہتا ہوں وہ قصد الانبیاء کے سنسلے کی ایک کڑی ایک سنہری کڑی سیرس ایداؤز علیہ السلام ہے جن کا کچھ تذکرہ پچھلے درس میں بھی ہم نے سنا تھا حضرت شمویل علیہ السلام کے تذکرے میں کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک نبی یعنی شمویل علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لئے بادشاہ مقرد کر دیجئے اب اس کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے پہلے تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کی اللہ کا حکم آ جانے کے بعد تم پھر جاؤ اور جہاد نہ کرو تو انہیں کام کیوں نہیں کریں گے جس کی ہمیں ہماری بھروں سے نکال دیا گیا ہے ہمارے مالو اتواب کو چھیل لیا گیا ہمارے میو اتواب کو دور کر دیا گیا ہے خیر اللہ رب العالمین نے تعلوت کو بادشاہ مقرد کیا اور پھر آپ نے سنا کہ تعلوت کس طرح سے لوگوں کو لے کر کے جانود بادشاہ سے لڑنے کے لئے نکلے اس میں ایک خودی کی حیثیت سے اپنے دیگر چھے بھائیوں کے ساتھ داوز علیس کلام بھی صریح کیا ہے کہ اس سے پہلے انہیں کوئی خاص چہرت حاصل نہیں تھی وہ ایک بکری کے چروائے تھا لیکن ان سے پاس ایک ہنر تھا کہ ایک فالکن یعنی غلیل جیسا کوئی آلہ وہ بنا کر کے اس سے پتھر کی نریت ہے کہ سے شکار ہوگرہ کیا کرتے تھے اور بکریوں کے چرانے کے دوران کہیں وہ احسی جانور جو پر حملہ کرتا کوئی درندہ حملہ کرتا تو اس سے بچاؤ کرتے تھے اور اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی طاقت و قوت دیتی ان کے تعلق سے تفصیل کے اندر آتا ہے کہ کبھی اگر کوئی وہ احسی درندہ ان کی بکریوں پر حملہ کیا اور اس سے سامنا ہو یا مقابلہ ہوا تو انہوں نے باقاعدہ اس کو بری طرح سے پچھاڑا اور اس کے جبڑے تک پھاڑ دیئے تو اللہ رب العالمین نے ایک خصوصی نطاقت و قوت دا فرمائی اس طرح سے دعوت علیہ السلام لوگوں میں مشہور ہوئے اس فوج میں شرکت کرنے کے بعد جو سامنے ظالم فوج کا سب سے ظالم بادشاہ تھا جالوس اور جو بڑا طاقتور تھا اس نے میدان مباردت میں آکر کے للکارہ کی کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرتے ہیں اگر کوئی مجھے شکست دے دے تو میں اس مہاری غلامی کو قبول کروں گا ورنہ تمہیں ہمارا غلام بننا پڑے گا دعوت علیہ السلام اس کی مباردت کو اس کی اس للکار کو قبول کرتے ہیں اور جاکر اس سے مقابلہ کرتے ہیں اسے قطر کردے ہیں اور اس طرح سے دشمن فوج کے یہ دیکھ کر کے ان کا حوصلے پت ہو جاتے ہیں اور وہ شکست سے دوچار ہوتے ہیں دعوت علیہ السلام بن اسرائیل کے اندر اس کے بعد بڑے معزز ہو جاتے ہیں تالوت اپنی بیٹے کا نکاح ان سے کر دیتے ہیں اور اپنی آدھی سلطنت دوچار کے انہیں دے دیتے ہیں اور پھر ان کے بعد سلطنت کے مالک ہو جاتے ہیں یہی بادشاہ بری جاتے ہیں اور اللہ رب العالی نے اپنی طرح سے انہیں نبوت جیتا فرما دیتا ہے اور اس طرح سے دعوت علیہ السلام کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ایک مقام عطا فرماتا ہے دنیا اور آخرت کے اندر بادشاہت کے ساتھ نبوت جیتا فرماتا ہے دیکھیں اس سے بہت بڑی نصیحت اور سبق اور درس ہمارے لئے کہ ہم اکثر دنیا کے اندر اپنے کریئر کو لے کر کے بہت ہی حساس رہتے ہیں بہت پریشان رہتے ہیں بہت سارے لوگ اس پینشن اور ڈپریشن میں آ کر چونڈا چیزی حرکتیں بھی کر لیتے ہیں اور کبھی کبھی خودکشی بھی کر لیتے ہیں اس میں درس اور سبق یہ ہے کہ آپ اپنے اندر صلاحیت پیدا کریں اور اللہ رب العالمین سے اچھی امید کے ساتھ اللہ رب العالمین سے اپنے لوگ لگائے رہے ہیں امید باندھے رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا جائز مقام عطا فرمائے رہے ہیں اللہ رب العالمین نے خود مقالوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے اللہ تمام بارکاہت کا مالک تو ہی ہے تو جس کو چاہے بارکاہت دے دے جس سے چاہے بارکاہت شین لے تو جس کو چاہے عزت دے جس کو چاہے ذلت دے بیدکل خیر تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائی ہے بے شب تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ رب العالمین ہی سب کچھ اتا کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اتا کرنے پر قادر ہے اس کو کوئی روپنے والا نہیں ہے اللہ جس کو تو دے اسے کوئی روپ نہیں سکتا ہے کوئی روپنے والا ہے ہی نہیں اور جس کو تو روپ دے نہ دے منا کر دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے تو ہر چیز اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اللہ رب انج آپ کو دینے پر آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہیں رکھ سکے گی اس لئے کسی سے شکوا چکایت کسی پر بیجا انسان اور جھگڑا اور فساد اور یہ آپ نے آپ کو ہلاکت سے حوالے کر دینا یہ سب مناسب نہیں آپ نیک عمل کرسے جائیں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی اچھا عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت بچہ سے بھی وہ مومن ہو ایمان ہو نیک عمل کرتا ہو تو اللہ کا وعدہ ہے فلانو خیانو حیاتی طیبہ تو ہم اسے ایک واقعیزہ زندگی دیں گے اور اس کے عمل کا اس سے بہتر بدلہ بھی ہم اسے دیں گے اس میں دو وعدہ اللہ رب العالمین نے کیے ہیں ایمان والوں سے اچھا عمل کرنے والوں سے ایک واقعیزہ زندگی کا اور ایک اس سے بہتر بدلے کا مفصلین کہتے ہیں کہ فارتیزہ زندگی سے مراد دنیا کے اندر اللہ رب العالمین اس کو ایک خوشحال اور ایک بہت ہی واعزت زندگی دے گا فارتیزہ زندگی دے گا یعنی جس کو آپ کریئر کیسے ہیں اللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کو دے گا اور دوسرا بہتر بدلہ جو اللہ اللہ آخر پھنے دے گا جنت کی شکل میں جنت کی نعمتوں کی شکل میں تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے دعوید علیہ السلام کو ان کا مقام دیا ان کے تعلق سے تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اپنے ان کے چھے بھائی اور تھے اور یہ اپنے سب بھائیوں سے چھوٹے تھے قدمے بھی چھوٹے تھے اور چھوٹے قدم ہونے کی وجہ سے لوگ انہیں اہمیت نہیں دیتے لیکن اللہ رب العالمین نے گو مقام دیا کہ لوگ ان کے چھے بھائیوں کا نام نہیں جانتے مگر دعوید علیہ السلام کو سب پہچانتے یہاں تک کہ ان کے والد دعوید علیہ السلام کے والد کا نام نظر تیسی کو پوچھا جائے کہ کیا ساتھ لوگوں کو نہیں معلوم دعوید علیہ السلام کے والد کا نام ایشہ جلکہ دعوید علیہ السلام کے بارے میں اسی لئے بائیول کے اندر آدھائے گیا ہے کہ جس کو معمار نے چھوٹا پتھر سمجھ کر کے نظر انداز کر دیا کام کے لائق نہیں سمجھاتا نظر انداز کام کر دیا تھا آخر میں محل کے صدر مقام پر وہی صدر مخیر ہوا یہ دعوید علیہ السلام کے بارے میں جس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں کہ کسی کام تنیئے وہی اصل مقام پر جا کر بیٹھا ہے یعنی بازشاہت کا جو مقام صدر مقام جو ہوتا ہے جس کو جو اصل ہوتا ہے محل کے اندر وہاں ان کو نصب لیا گیا ہے یعنی اپنے مقام پر وہ پہنچ کر رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے انہیں عطا کیا اللہ رب العالمین نے اسی نعمت کا ذکر کیا ہے فرمایا وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُوتَ وَآَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَالْحِكْمَةُ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاعُ کہ دعوت علیہ السلام نے جعوت قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی اور حکمت یعنی نبوت عطا فرمائی اور جتنا کچھ جہاں انہیں عین بھی عطا فرمایا کیا کیا عین بھی عطا فرمایا کیا کیا خوبی عطا فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے آگے انشاءاللہ اس کی تفصیلات سنید اس طرح سے بن اسرائیل کے اندر پہلے نبوت الگ خانگان میں ہوتی تھی بن اسرائیل یہ سب قسم یعقب علیہ السلام کی اولاد اور یعقب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے انہی کے نسلوں کو بن اسرائیل کہا جاتا ہے تو انہی ان کے بارہ بیٹوں میں سے الگ الگ تمیلے میں الگ الگ عہدے بٹے ہوئے تھے جیسے مکہ کے قریش کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ لوگوں کو مکہ کے اندر اہدے جس کو وزارت کہتے ہیں وزارت سے بٹھی ہی ایسے ہی پہلے نبوت بنو لعوہ میں رہتی اور بادشاہ بنو یہودہ کے اندر رہتی تو جب بنو یہودہ کے بادشاہ شنویر علیہ السلام سے بن اسرائیل نے درخواست کی کہ ایک بادشاہ مقرر کریں تو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بادشاہ مقرر کریں گے یعنی بنو لعوہ کے نبی سمجھ لیتے ہیں انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ بادشاہ مقرر کریں گے وہ بنو یہودہ میں سے ہی کوئی ہوگا لیکن انہوں نے تعلود کو بادشاہ مقرر کیا جو بنو بینیانین میں سے تھے اس نے بن اسرائیل نے اعتراض کیا تو سمجھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مقرر کیا ہے اور ان کے لئے نشانیں بھی بھیجیں کہ اللہ زالہ ان کے ذریعے سے تمہیں تابوت سکینہ اتا فرمائے خیر اس کے بعد پھر آگے سے کر کے دعوت علیہ السلام کو اور اس بادشاہت نبوست دونوں انہیں ایتا کر دی گئی تو اس طرح سے ایک ہی خاندان کے اندر پر انہوں نے یہودہ کے اندر دعوت علیہ السلام انہیں میں سے تھے اور ان کے اندر گویا کی نبوست دونوں آگے یاکوب علیہ السلام کے بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام یہودہ تھا انہیں کی نسل سے دعوت علیہ السلام اور ان کے والد کا نام ایشا تھا اس طرح سے ان کے دادہ کا نام عویز بن عابر بن سلمون بن نحسون بن عمی نازد بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودہ بن یاقوب بن اسحاب اس طرح سے پورا انکسی جلے نصب اور اس کے خلیے کے تعلق سے جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کیا کہ قدر پر چھوٹا تھا اسی طرح سے آنکھیں ان کی نیلی تھیں بال کم سے دل ان کا بہت پاکیزہ تھا جو دنیا کے اندر عزت حافی کرنے کے لیے کریئر بنانے کی یہ دو بنیادی چیزیں خوشوشی طور پر ایک خوگی کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی جہاں وہ اپنے جسمانی طور پر مضبوط ہو خورتیلہ ہو دعوید علیہ السلام بڑے خورتیلے سے بڑے مضبوط جسم کے مالک سے طاقتور تھے وہیں دو بڑی عظیم خوبیا ان کے اندر ایک تو یہ کہ سبر اور سانت خدمی خصوصا عام زندگی میں بھی آپ کو اس کی بڑی ضرورت کہ آپ کے اندر سبر پائے جائے سبر پائے جائے اس لئے آپ دیکھیں گے اس لئے درس میں کی جب تعلوت اپنی لستہ کو لے کر کے چلے تو پہاں سے آگے نہار آنے والی اس میں سے جو پانی پیے گا وہ نہیں لڑپائے گا اور جو نہیں پیے گا وہ ہمارے ہمارے لڑنے چلے گا ہاں کوئی اگر ایک سلو پانی پیے لیتا ہے اس کے لئے مختصف ہے لیکن اکثر لوگوں نے پانی پیے لیا تھا یعنی اکثر لوگوں نے بے سبری کا مظاہرہ کیا جو لوگ سبر کیے رہے ان میں سے دعوت علیہ السلام بھی تھے اس لئے پہنجھے انہیں شامل ہونے کا موقع ملا اور دوسری چیز ہے یعنی ایک چیز پہلی ہوئی کہ سبر اور ثابت قبھی دوسری چیز ہے امیر کی اطاع ماننے کے جذبہ ایک انسان اپنے رب کی مانے دنیا کے اندر جنگی گزارنے کیلئے جن کے ماہ تحت ہے ان کی مانے اپنی والدین کی بات مانے اپنے اسکول مدرسے کالج میں پڑھ رہا ہے اپنے استاد کی بات مانے اس کا فرموکدار ہو جہاں کام کر رہا ہے اپنے بہت کی اپنے ذمہ دار کی بات مانے یہ اس کی زندگی کے اصولوں میں سے بہتنے اصول اس کو ترقی بلانے کی کہ پہلی چیز سب سے ہو جمعی سے کام کرے ثابت قبھی سے کام کرے اور دوسرا اس کے اندر ماننے کے جذبہ ہو سمیعنا و آتانا کہنے کے جذبہ ہو بچتے کی وہ خدم اللہ اس رسول کے خلاف نہ ہو تو یہ دونوں ثوبی ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین سے بھی بڑے لوگ لگانے والے اللہ رب العالمین نے اس کی ثوبی کا ذکر کیا ہے اور فرمایا ہے کہ انہو اوواب دعوت علیہ السلام بہت رجوع کرنے والے اوواب کے معنی ہوتے ہیں اپنے ہر معاملے میں اللہ سے کر رجوع کرنا جہاں بھی جس بھی چیز کی ضرورت پڑے جیسے بھی ان کو اپنی کمی کا اپنی کوتاہی کا حساب تو فورا اللہ کی طرف آدمی رجوع کریں جہاں بھی جس بھی چیز کی ضرورت محسوس ہو اللہ سے رجوع کریں اللہ سے گواہ کریں تو اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے اپنے ہر معاملے کے اندر اور اور اللہ رب العالمین نے دعوت السلام پہ تذکر میں فرمایا ہمارے بندے دعوت کو یاد کرو جو صاحب قوت ہے صاحب قوت ہے طاقتور سے ابھی تو جالوب جیسے بارشاہ کو ہم نے خطل کیا اور اس کے کچھ نمونے میں نے آفزار سے پہلے بھی سنائے اسی طرح سے ضلعید یعنی طاقت و قوت کے مفسرین نے ایک معنی اور بھی رہن کی ہے کہ علم میں ان کے پاس یہ قوت یعنی علم میں بھی بڑے قوت آ رہے سے پختاتے ہیں دوسرا سموہ اطاعت میں بھی یعنی ماننے کے جذبے بھی ان کے پاس قوت کسی کے بات مان کی چننا اس کی فرامہ داری کرنا اس کے لئے بڑے طاقت و قوت تو ہی ضرورت ہوئی حضرت قتازہ رحمت اللہ لے دیان فرماتے ہیں انہیں عبادت میں بھی قوت حاصل تھی اور امام مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللین عباد اور امام مجاہد رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ قوت سے مرا یہاں عبادت کی طاقت اور نیک کام انجام دینی کی قوت حضرت قتازہ رحمت اللہ ہی یعنی ہر طرح سے اللہ انہیں طاقت دی تھی اس لئے انہیں اللہ نے ذل عید تھا طاقت و قوت کا مالکہ اور ان کی کام سے بھی اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ لوہر کا کام سرکتے ہیں لوہی کا کام سرکتے ہیں یہ طاقت و قوت والوں کا ہی کام ہے کمزور آدمی کے بس کی بات نہیں ہے تو ہر طرح کی طاقت و قوت اللہ رضی اللہ انہیں عطا فرمائی تھی اور وہ دوسری صوبی یہ تھی کہ انہو اوہ اللہ سے اہت رضو کرنے والے اللہ سے رضو کرنے کی جتنی بھی شکلیں سورپے ہو سکتی یعنی گیگرات اور دعا مانگنا اللہ رب العالمین سے ہر معاملے میں اپنی غلطی میں کا احساس ہونے پر فرم اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑنا اللہ سے اختفار کرنا توبہ کرنا یہ بھی اواب کی ایک شکل ہے اسی طرح سے روزہ رکھ کر کے نماز پڑھ کر کے اللہ سے رضو ہوتا ہے بندہ یہ تاریخ خوبیہ ان کے اندر بدل دے اکم موجود جیسا شیصہ بخاری کی روایت ہے بلکہ بخاری دونوں جنہوں کے روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو دعاود علیہ السلام کی نماز سب سے پسندیدہ سب سے پیاری نماز دعاود علیہ السلام کی نماز سب سے پسندیدہ نماز دعاود علیہ السلام کی آدمی رات تک سوتے تھے اور آدمی رات کی بات جان جاتے تھے پھر اس کے بعد رات کا ایک تہائی حصہ وہ عبادت کرتے تھے تہائی رات تک قیام کرتے تھے اور رات تک سٹھا حصہ پھر سو جاتے تھے یعنی اگر آپ اس طرح سے مانے کہ سمجھے چھے گھنٹے کی رات ہے آپ کے ایک نسال میں دے رہا ہوں اس کے علاوہ دو بھی آپ رات جس نے بھی گھنٹے کی ہو اس کو آپ چھے حصہ میں جوائے تھے چھے گھنٹے کی رات اگر آپ کرتے ہیں تیم گھنٹہ سو جاتے تھے پھر بیدار ہو جاتے تھے پھر ایک تہائی رات یعنی دو گھنٹہ وہ چھے میں سے تین حصہ کریں گے تو دو گھنٹہ بنسا ہے دو گھنٹہ اللہ کی عبادت کرتے تھے پھر ایک ایک صدوس یعنی اچھا حصہ ہوتے تھے یعنی ایک گھنٹہ کرتے تھے اس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ کو پہت پسند تھے اس حدیث کی شرک کرنے والے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ پائیں گے کہ اللہ علیہ وسلم آجی رات کے بعد اٹھتا اللہ کی بات کرتے تھے اور اس کے بعد پھر فجر سے پہلے خواہ کو بھی لیتے اور پھر اٹھتا سجل کیلئے جاتے تھے تو اس میں آدھی رات کے بعد اٹھنا اللہ کی عبادت کرنا یہ بڑا مشکل ہے اور اس کے بعد پھر سو جانا اور پھر فجر سے پہلے دیے اٹھنا یہ اور مشکل ہے یعنی اتنے مشکل اور اہل طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے تھے اس سے اللہ رب العالمین ترکی عبادت بہت پسند تھے اسی طرح سے اسی صحیح وحابی مسلم کی روایت کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین کو دعویٰ علیہ وسلم کا روزہ بھی سب روزہ سے پسندیدہ ہے دعویٰ علیہ وسلم کا روزہ سب سے پسندیدہ روزہ ہے وہ روزہ کیسے رکھتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے یعنی اگر مہینے میں چیز دن ہوتے ہیں تو پندرہ دن روزے سے گزرتا تھا سب پندرہ دن دیگر روزے سال کے سی مہینے وہ روزے سے رہتے تھے اور سی مہینے بینا روزے سے رہتے تھے اس سے اللہ علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کنٹیلو روزہ رکھے روزہ رکھے تو اس کو عادت ہو جائے گی پھر اس نے تقلیف نہیں ہوگی لیکن جو ایک بندہ ایک دن روزہ رکھتا ہے دوسرے دن روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کو گویا کی اپنے نفس سے لڑنا پڑتا ہے جفا کسی کرنی پڑتی ہے یہ اپنے نفس کو گویا کی اللہ رب العالمین کے لیے وہ تابع بناتے تھے اور یہ اوواب کی ایک شکل ہے کہ اللہ رب العالمین سے ایک طرح سے رضو کرتے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھی جنہوں نے بہت زیادہ روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی سی بخاری کی روایت کے اندر ہے عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ یہ بہت عباس جزار صحابی تو انہوں نے بہت زیادہ روزہ رکھنے کی خواہش کی تھی جب آپ نے کہا کہ چند دن روزہ رکھissements ا supervisor میں اور رکھتا ہوں اور رکھتا ہوں اور رکھتا ہوں ظر سے بڑھاتے گے تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھنا ہی چاہتے تو دعوتاللہ علیہ السلام کو روزہ رکھو اس پر بے کر کوئی روزہ لگ اور وہ کیا ہے دعوتاللہ علیہ السلام کا روزہ آپ نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے یہ دو خوبی ہیں تیسری خوبی یہ بیان فرمائے گی اسی صحیح بخاری اور مسیحین کے اندر ہے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہوتا تھا مڈھے ہوتے تھی تو فیٹ نہیں دکھاتے بڑی دعا مردی کے ساتھ رکھتے یعنی آدمی اگر یہ سوچیں کہ اتنا آدمی عبادت کرے گا رات تو جاگے گا تو بعد میں روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا تو کمزوری بھی اندر نہیں آتی یہ شیطانی دھوکا ہے کمزوری آتی اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ کی طرح رضو کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے اور اللہ کے ذکر میں سب سے بہتری چیز اللہ رب العالمین کے کلام کی صلاوت قرآن کریم کی صلاوت اللہ رب العالمین نے انہیں بھی ایک قرآن جائے گا جس کا نام ضبور ہے یعنی انہیں جو اللہ نے کتاب دیتی وہ ضبور ہے اور ضبور کیا تھی اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر کچھ دعائیں کچھ اذکار الہام پیئے تھے انہیں کو کتاب سے اندر لکھا تھا اس کا نام ضبور تھا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا وَآتَيْنَا دَعُودَ الزَّبُورَ سورہ النساء کے آیت نمبر 63 اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 55 کے اندر سیم یہی آیت آئی ہے وَآتَيْنَا دَعُودَ الزَّبُورَ دونوں جگہ پہاں اللہ نے سیدھر دکھر کیا ہے اور یہ الزبور دعاؤ کا مضموعت ہے اذکار کا مضموعت ہے اور اس کو ہی تلاوات کرتے تھے صبح و شام تلاوات کرتے تھے اور اللہ رب العالمین نے انہیں بڑی پیاری آواز دیتی مفصلت کہتے ہیں کہ اتنی پیاری آواز نے اللہ نے جیتی کہ اتنی پیاری آواز کسی بھی چیز کے نہیں ہو سکتے اتنی پیاری آواز تھے کہ جب وہ تلاوات کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کرتے تھے تو جن انسان جو بھی دیکھتے تھے بذکور ہو جاتے تھے وہاں رک جاتے تھے اور ان کے ساتھ نہیں کر کے وہ بھی اللہ کی تقریب میں لگ جاتے تھے پہاڑ بھی ان کے ساتھ تقریب کرنے لگتے تھے پرندے بھی ان کے ساتھ رکھ کرتے تقریب کرنے لگتے تھے پر ان لوگ اللہ نے حکم دیا تھا جب دعوت الاسلام جب تسبیح کرے تو تم بھی ان کے ساتھ تسبیح کرے اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا تَسْفَرْنَا الْزِوَالَ مَعَهُوا تَسْبِحْنَا بِالْعَشِي وَالْإِسْرَاقِ ہم نے پہاڑوں کو بھی ان کے زیرے فرما کر دیا تھا ان کے لئے مصفر کر دیا تھا صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کا دکھر کرتے يُسَسْبِحْنَا بِالْعَشِي وَالْإِسْرَاقِ وَالْتَئِرَ مَحْشُورًا اور پرینجے بھی پرینجے ہوا میں اُڑتے ہی جا رہے ہوتے ہیں دعوت الاسلام کی آواز ہم دے تو وہیں تھیر جاتے تھے اور ان کے ساتھ وہ بھی تسبیح میں لکھ جاتے اس طرح سے اللہ رب العبین کو پیاری آواز دی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مدینہ کے اندر گزر رہے تھے دیکھا گھر سے آواز آ رہی ابو موسیٰ عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلاوت کی آواز تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور سننے کے بعد تاریخ کی کہا کہ یہ بڑی پیاری آواز ہے انہیں دعوت آلے دعوت کے سوروں میں سے سر دیا گیا ہے آلے دعوت کے سوروں میں سے انہیں سر دیا گیا ہے جس طرح سے دعوت الاسلام کی آواز پیاری تھی کہ وہ سلاوت کرتے تھے تو لوگ مسئول کر دیتے تھے وہ اس سے عبود موسیٰ عزی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آواز اور تحواب اس سے گواہ جاتے تھے کہ موسیٰ صلی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری آواز تھی بہت اچھے اندازوں تلاوت کرتے تھے یہ تو آواز کی بات میں اللہ رب العالمین نے وہ ضبور کی تلاوت دعوت الاسلام کیلئے بڑی آکام بھی کر دی اتنی آکام سر دیتی کہ سہی بخاری کیا روائیت ہے کہ وہ حکم دیتے تھے اپنے گھوڑے کو تیار کرنے کے لیے کہ گھوڑے پر رکھین رکھی جائے بھوڑے کو تیار کیا جائے مجھے کہیں سفر کرنا ہے وہ حکم دیتے تھے ان کے لیے بھوڑا تیار کیا جاتا تھا اتنی دیر میں وہ اپنے پورے ضبور کی تلاوت کر لیتے اللہ رب العالمین ان کے لیے آسان کر دیا تھا تلاوت اور بڑے خجو کے ساتھ ضبور کے ساتھ تلاوت کرتے اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے دعوت علیہ السلام کو جسمانی طور پر صورت بنایا ان کے شہرے میں اللہ رب العالمین نے جمک رکھی تھی ایک نور رکھاتا صحیح دخاری کی روایت ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے مسلمان احمد کی روایت کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی پیڑ پر ہاتھ پھیر کر کے ان کی پوری ضروریت کو ان کے لیے ظاہر کیا تو آدم علیہ السلام نے دیکھا اپنی ضروریت کو اللہ نے انہیں دکھایا تو دیکھا کہ یہ تہرہ بڑا روشن تھا بہت چمک رہا تھا تو آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ یہ بڑا روشن تہرہ والا کون ہے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا دعوت یعنی تمہاری اولاد میں سے ایک نبی ہیں جن کا نام دعوت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ ان کی عمر کتنی ہے کہ ان کی عمر صرف ساتھ سال کہ اللہ ان کی عمر کو اور بڑھا دے اتنا پیارہ شخص اور اس لیے کم عمر ان کی عمر اور بڑھا دے اللہ نے فرمایا کہ میری طرف سے تو اس لنکھ دی گئی ہے یہ مقرر کر دی گئی ہے اگر تم اپنی عمر میں سے دینا چاہو تو دے سکتے ہو تو آدم علیہ السلام نے اپنی عمر میں سے چالیس سال انہیں دے دیئے اس طرح سے ان کی عمر سو سال سے ہو گئی جب آدم علیہ السلام نے اپنی عمر نو سو ساٹھ سال پوری کی تو موت کا فرشتہ پر کھڑا ہو گیا اور انبیاء سے اللہ رب العالمین کا یہ فرشتہ ملک الموت انبیاء سے ان کی راجت کی بنا روح نہیں نکلتا انبیاء کے علاوہ کسی سے اجازت نہیں لیتا لیکن انبیاء سے انبیاء کی روح نکال نہیں جب آتے ہیں تو ان سے پہلے بتا کر کے ان سے اجازت لے کر کے روح نکلتے ہیں آدم علیہ السلام نے دیکھا کہا کہا کہ میری عمر تو بھی باقی ہے ابھی نو سو ساٹھ سال کا میں ہوا ہوں ابھی تو چالیس سال میری عمر باقی ہے کہا آپ نے چالیس سال دعوذر اسلام کو دے دیا تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میں بھول گیا ابھی سے یاد نہیں اس لئے اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تنیوں پابلک لیا کرے انسان بھول جاتا ہے دو چار دن ایک مہینے دو مہینے کی بعد انسان بھول جاتا ہے یہ تو نو سو ساٹھ سال کی بار آدم علیہ السلام کو یاد نہیں رہے گی خیر اللہ رب العالمین نے انہیں چالیس سال کی مہنت اور دیت میں طرف سے اور دعوذر اسلام کی عمر سو سال ہی رکھتا ہے اس طرح سے اس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ رب العالمین نے دعوذر اسلام کو بڑا خوبصورت بھی بنایا اور اللہ رب العالمین نے انہیں جو مجزہ خددوں پر عطا کیا تھا وہ یہ کہ ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا چونکہ لوہے کے کام ساتھ سے لوہاں تھے اللہ رب العالمین نے لوہے کو ان کے لئے نرم کر دیا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَبِید اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے لئے لوہے کو نرم کر دیا یعنی جس طرح سے لوہے کو آگ کچھ بنانے کے لئے موڑنے کے لئے آگ میں تپاتے ہو پہلاتے ہو انہیں پہلانے سے ضرور نہیں پڑھتے وہ بس ایک موم کی طرح سے جس طرح چاہتے جہاں چاہتے سے موڑ دیتے تھے جو چاہتے سے بنانے لوہاں ان کے ہاتھ میں پڑھتے ہی بلکل نرم ہو جاتا تھا موم کی طرح جو دنیا والوں کو سخت دکھائے دیتا ہے پڑھا ہے تو سخت رہتا تھا ان کے ہاتھ لگتے ہی وہاں نرم ہو جاتا تھا اللہ رب العلو نے اس طرح سے بہتا ہے انہیں یہ موڑ دیتا فرمائے اور اس لئے دیا تھا اللہ نے کہ اے دعوذہ علیہ السلام لوہے کو ہن نے آپ کے لئے نرم کر دیا ہے تاکہ آپ کسادہ ذرہیں بنائیں اور کڑیوں کو اندازی سے جوڑیں وعملو صالحہ اور نیک عمل کرو تم جو خود بھی عمل کرتے ہو میں اس کا دیکھنے والا ہوں وہ ایک کاریگر تھے ایک لوہار کا کام کرتے تھے ذرہیں بناتے تھے اور دیگر اوزار بناتے تھے لو لیکے تو ذرہ پہلے بھی بنتی تھی لیکن پہلے صرف ایک لوہے کا پتہ ہوتا تھا لوگ سینے کی طرف سامنے رکھ کر کے اس کو سی طرح سے باندھ لیتے تھے اور یہ بچاو کیلئے ہوتی تھی کہ سامنے والے کے وار سے آدمت نے جسوں کو بچا سکے دعوت علیہ السلام اس جنیا میں پہلے سخت ہیں جنہوں نے کڑیوں ماغل کرہ بنائی لوہے کو موڑ موڑ سے کڑیاں بنایے کڑیاں آپس میں دوسرے کو دوڑ کر کے اس طرح سے زندیر والی ذرا جو انسان کے پہننے میں اٹھنے بیٹھنے میں مڑنے میں آسانی ہوگی ذہر سے بات آپ تختاپ یہاں سے نیچے تک دوسروں سے بچاؤ کیلئے باہر ہی ہے تو آپ کو اٹھنے بیٹھنے میں مڑنے میں دکتہ ہوگی لیکن جب وہ زندیروں میں تبدیل کر دی جائے تو بچاؤ بھی کرے گی اور آپ کی چلنے پھرنے میں اٹھنے بیٹھنے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی تو یہ پہلے سخت ہیں جنہوں نے کڑیوں مالی ذرا بنانی نہیں جاتے اس کائنات میں اور یہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے سریعہ بخاری کہتی سے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کمائی انسان نے نہیں کھائے اور ڈاوز الاسلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے یعنی محنتوں بچکت کر کے یا آپ نے اس موقع پر صحابہ کو بھارا تھا جب کوئی سوال کر رہا تو آپ نے فرمایا کہ سوال کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے محنت کر ایک صحابی پاس اس سے بہتر ہے کہ آدمی کسی سامنے ہاتھ سہلائے کوئی دے یا انکار کر دیں اس سے بہتر ہے کہ آدمی جنڈل میں جائے لکنیا کاٹے لکنیا کاٹے لائے بازار میں بیچے اپنی ضرورت ہوئی کریں ایسے ایک موقع ابن فرمایا کہ سب سے بہتر کوئی اپنے ہاتھ کی کمائی اور دعوت الاسلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے لیں تو دعوت الاسلام کی خوبیاں قرآن کے اندر احادیث کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی کہ اتنی ساری خوبیوں کے مالک تھے اللہ رب العوین انہیں لوہے کے لباس بنانے کی کا ہنر ستھایا تھا اور جہاں ہم عبادات کی ذریعے سے اپنے دین اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں اللہ رب العوین کے سب اظہار بنتے ہیں اگر ہم حلال طریقے سے کوئی بھی ہنر اتھیار کر کے کماتے ہیں اور یہ کوشش شرط ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم حلال کمائیں حلال طریقے سے اس کا خرد کریں تو یہ بھی نیکی ہے یہ بھی ثواب ہے آپ دو کچھ بھی کما کر کے لاتے ہیں حال تک کہ اپنے اہل و حیال کے موں میں لکمہ لاتے ہیں اس لئے اللہ رب العوین کو عرض دیتا سکھے گا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ذریعے معاش حلال ہو حلال طریقے سے سچائی کے ساتھ مارا داری کے ساتھ وہ کما کر کے آپ لائیں اور اسی طرح سے حلال طریقے سے آپ اسے خرد کریں اور اللہ رب العلیٰ کی حقوق کو نہ بھولیں فرائض کی کوتاہی نہ کریں اللہ نے فرمایے یا اللہین آمان اللہ تلحکم اموال اموال اولا اولادکم عمد کر اللہ و من یفعل ذالک فا اولادکم خاطروں کہ اے انوانوالو تمہارے مال تمہاری اولاد تمہاری اولاد اللہ جب سے جب سے غافی کر رہے ہیں فا اولادکم خاطروں تو بھاٹا اٹھانے والے ہیں برباد نقصہ اٹھانے والے اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دعوض علیہ السلام کو ایک اور خوبیتہ فرمائی بارشاہت کا سکتہ تو ہم نے پہلے کیا اللہ رب العالمین نے صرف بارشاہت ہی نہیں بلکہ انہیں مضبوط بارشاہت کا کی کہ ایک بارشاہت کیلئے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ سارے اصواب ان کے پاس موجود تھے اللہ نے فرمایا وَسَدَدْ لَا مُلْكَهُ ہم نے ان کی بارشاہت کو اور مضبوط کر دیا انہیں مضبوط بارشاہت تاکیت مضبوط خوج تھی مضبوط حقیات تھی مضبوط ان کے پاس ساز و سامان تھی وَعَطَئِنَعُ الْحِکْمَتَ اور ہم نے انہیں حکمت تاکی تھی نبوط تاکی تھی وَفَسْلَ الْخِتَاب اور فَسْلُ سَتَاب عطا کیا تھا فَسْلُ سَتَاب کیا ہوتا ہے اس کے تعلق سے علماء کہتے ہیں کی بات کا فیصلہ کرنا یعنی جھگڑے کا فیصلہ کرنا یہ دعوت علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت بہتر عطا کیا دعوت علیہ السلام اس کائنات میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے حیصلہ کرنے کی لئے یہ شرط رکھی کہ جو آج ہی اسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے وہ گواہ پیش کریں آپ نے کسی چیز پر دعویٰ کی یہ چیز میری ہے کسی دوسرے کے پاس ہے اور آپ تیاری میں اس کی نہیں میری ہے تو آپ کے اوپر لازم کیا آپ گواہ پیش کریں دو گواہ پیش کریں اور اگر آپ گواہ نہیں پیش کر پا رہے ہیں تو جس کے اوپر دعویٰ کیا گیا ہے اس آدمی کے لئے جنا کسی تو وہ قسم کھا لے وہ کہی کہ اللہ ہی قسم یہ چیز میری ہے تو وہ اس کی ہو جائے اگر آپ گواہ پیش نہیں کر سکے وہ مدعا علی نے قسم کھا لیا تو اس کی اس کی ہو جائے اس لئے میں مخاری مسلم کے اندر ہے کہ صحیح مخاری کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ ایک بار دو عورتیں تھی وہ کچھ کام کی لئے گئیں دونوں کی پاس ہے ایک بچہ اس بچے نے دونوں نے اپنے بچے کے جگہ پر رکھ دیا اور اپنے کام کی لئے چلی گئی جب لوڑ کر کے آئیں تو دیکھا کہ ایک بچے کو بھیڑیا اٹھا لے گیا اور وہ بڑی عورت جو تھی اس کا بچہ تھا اس کو بھیڑیا اٹھا لے گیا اور چھوٹی عورت کا بچہ وہاں محفوظ تھا لیکن بڑی عورت کے دل کے اندر بیوانی پیدا ہو گئی اس نے دعویٰ کر دیا اس نے کہا کہ نہیں بچہ میرا اور اس نے لے لیا اور چھوٹی عورت نے کہا کہ نہیں یہ میرا ہے آپ سے دو لوگ گئے دعویٰ علیہ السلام سے بات پہشلہ کرانے کے لئے دعویٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا جس نے دعویٰ کی در چھوٹی عورت سے کہا کہ تمہارا بچہ سے گواہ پیش کرو اس نے گواہ پیش نہیں کی بڑی عورت سے کہا تم پرسم کھاؤ اس نے پرسم کھائی بچہ اس کے حوالے کر دیا دونوں پرنٹ سے جانے لگی سلیمہ علیہ السلام نے دیکھا دعویٰ علیہ السلام کے بیٹے سلیمہ علیہ السلام ان کا تذکرہ بھی انشاءاللہ ان کے بعد آئے گا اللہ رب العبی نے انہیں بھی ایک بات سہت اور قوت ایک فیصلہ تا فرمایا علم کا بچپنا ہے اور اپنے والد کے فیصلے کے خلاف ایک فیصلہ کرتے ہیں محمد خیر عامت العالم نے اس حدیث کو نقل کرتے یہ مطلع ہے کہ کبھی کبھی حقیقت تک پہنچنے کے لئے کچھ ترکیم اتھیار کرنی پڑتی تو اس طرح سے ایک قاضی کر سکتا ہے اس طرح کے حیلے کر سکتا ہے جس طرح سلیمہ علیہ السلام نکلی آتی جب وہ عورتیں وہاں سے نکلی سلیمہ علیہ السلام وہ کسی طرح سے محسوس ہوا کی یہ بچہ جس کا تھا اس کو نہیں ملا ہے وہ رو رہی ہوگی سلیمہ علیہ السلام نے پوچھا کیا بات ہے کہا کہ بچہ میرا کھاؤ اس نے دعویٰ کر دے یہ لے لی ہے میرے بچے کو اس نے اپنے باز لے لیا کہا آؤ میں فیصلہ کرتا ہوں کہا اس بچے کو یہاں رکھو اور جاؤ ایک دھری لے کرو کہا اب اس سے کیا کریں گے کہا اب میں اس بچے کو کار سے دو ٹکڑے کروں گا آدھا تنکو دوں گا آدھا انکو لوں گا تو جو چھوٹی عورت تھی وہ فورم اپنے آسو اگر آپ پوچھ کر کے وہ صاف ہو گئی اور کچھ اس سے کہہ لگے کہ نہیں یہ بچہ میرا نہیں ہے یہ بچہ اس ہی کا ہے اس کو دے دیں دعویٰ اسلام سمجھ گیا اسلام علیہ السلام سمجھ گیا انہوں نے فورم تھا کہ وہ بچہ چھوٹی عورت کو دے گیا اس لیے کہ جس عورت سے بچہ کھویا ہوا تھا اس کے سامنے اگر بچہ زبا کیا جا رہا تو اس کو کوئی تکریف نہیں لیکن اس کا حقی کی بچہ تھا جب اس نے سنا کہ میرے بچے کو کار دیں گے تو اس کو بہت خوف لائی بہت در گئی کہیں واقعی میرے بچے کو نہ کار دیں اور میرا بچہ مر جائے گا اور یہ ایک ماں یہ کبھی نہیں دیکھ سکتی سگی ماں اس کی یہ کبھی نہیں دیکھ سکتی ہے اس لیے اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا کہ میرا بیٹا ملے میرے پاس نہ رہے اس عورت کے پاس لگے سے زندہ تو رہے گا اور دعویٰ اسلام اس لیے اسلام یہی دیکھنا چاہتے تھے اور اس طرح سے وہ نے فیصلہ کیا اور کہا کہ یہ بچہ تمہارا ہے تو اس طرح سے فیصلہ کیا ایسے پرانے کریم کے اندر بھی ایک فیصلے کا تذکرہ کیا دیا ہے کہ ایک بار ایک کسان کے کھیت میں کچھ بکریاں گھوٹ گئی تھی ایک بکری کا چروہہ میں بکریوں کو چرا رہا تھا اور اس کے نادانی چوجہ سے بکریاں انگوروں کی کھیتی تھی اس کے اندر گھوٹ گئی اور کافی نقصان کر دیا اس کسان میں جا کر کے دعویٰ اسلام سے شکایت تھی دعویٰ اسلام نے فیصلہ کیا اور کہا کہ تم نے کافی نقصان کیا تمہیں بکریاں اس کے دینی پڑے گی کسان کو بکریاں اس کو دلوا دیں سلویٰ اسلام نے کہا کہ اس کا فیصلہ دوسری طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہا وہ کیسے کہا کہ یہ بکریاں کسان کو دے دی جائیں وہ اپنے پاس رکھے اور ان سے فائدہ اٹھائے اور یہ کھیتی اس بکری کی ترواہے کو دے دی جائیں اور اس کو کہا جائے کہ اس کی شدمت کو اس کی اس کو دیسہ ہوئی اتھاؤ اس کو اس کی حالت پر واپس لاؤ جب یہ کھیتی اپنے اصلی حالت پر واپس آ جائے گی تو صرف واپس یہ بکرییاں بکریوں کے مالک کو دے دی جائیں گی اور کھیتی کسان کو دے دی جائیں گی تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اس دونوں فیصلے کا تذکرہ کیا ہے لیکن کسی کے فیصلے کو غلط نہیں قرار دیا کہ دونوں نے اپنے اپنے سمجھ سے بہتر فیصلہ کیا تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے داود علیہ السلام کو ریسلہ کرنے کے سلاحید دیتا فرمائی اور داود علیہ السلام اپنے وقت کو انہوں نے چار حصوں میں تقسیم کر لیا ایک دن وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگاتے تھے ایک دن اپنے اہل و آیال کے لیے وہ اپنے مصبخات کرتے تھے اور ایک دن لوگوں کی بیچ میں بیٹ کر کے پیچھ لے کر پیچھ اس طرح سے داود علیہ السلام نے اپنے وقت کو چار حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک دن وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے لگاتے تھے اور ایک دن اپنے اور اپنے بالبچوں کے لیے لگاتے تھے اور ایک دن وہ لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے اور ایک دن وہ وہ غلیباً اپنا کاروبار کرتے تھے لوہار کا کام پہ وہ کام اپنا کرتے تھے یعنی بانشاہ وقت سے پھر بھی یہ کام کرتے تک ہی روزی روٹی کے لیے یعنی پھر روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے تو ایک بار ایسا ہوا کہ جب اپنے عبادت کے وقت میں اپنے محراب کے اندر وہ موجود تھے اللہ کی عبادت میں مصبول تھے کہ دو لوگ دیوار پھانک کر کے وہ اس محراب میں پہنچ گئے اس کا تصورہ اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن کریم کے اندر سورہ صحاب کی آیت نمبر اکیس سے آیت نمبر پچیس میں کیا ہے کہ بھلا تمہارے پاس ان دھگڑنے والوں کی بھی خبر آئی ہے جب وہ دیوار پھانک کر عبادت خانے میں داخل ہوئے جس وقت وہ دعوت اسلام کے پاس آئے تو دعوت اسلام انہیں جے کر کے گھبرا لے سورہوں نے کہا کہ آپ دیلیہ خوف مک کیجئے ہم دونوں کا ایک مقدمہ ہے ہم میں سے ایک نے دوسری پر زادشی کیے تو آپ ہمیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے اور بے انصافی نہ کیجئے اور ہم کو سیدھا راستہ دکھا دیجئے پھر اپنا مقدمہ پیش کیا کی دیکھیں یہ میرا بھائی اس کے پاس نلنانوے اوٹنیا ہے اور میرے پاس ایک اوٹنی اب یہ کہتا ہے کہ اپنی ایک اوٹنی بھی مجھے دے تو تاکہ میرے پاس سو ہو گئے اس طرح سے وہ گستگو بھر میرے پر غالب آجاتا ہے جو دفتی کرتا ہے میرے ساتھ تو دعوت علی السلام نے کہا کہ یہ ظلم ہے اور افتر لوگ اس طرح سے ظلم کرتے ہیں کہا لقد ظلم کا بھی سؤال نعجید کا اعلانی عادی تمہارے بھائی نے تم سے اوٹنی مان کر کے ظلم کیا ہے وَإِنَّ كَفِيرَ مِالْخُلَقَاءِ لَا يُضْغِي بَعْضُمْ عَلَى بَعْضُمْ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ وَقَلِلُمْ مَاؤ تاکہ یہ افتر خریف ایک دوسرے پر ذاتی کیا کرتے ہیں ہاں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایسے لوگ بہت بھوڑے اور دعوت علی السلام نے یہاں محسوس کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ایک آزمائیس میں ڈالائے وَضَنَّ دَعُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَتَغْفَرَ رَبَّهُ وَقَرَّ رَاجَعُوَا أَنَاب تو دعوت علی السلام جیسے محسوس ہوا کہ انہیں آزمائیس میں ڈالا گیا ہے تو صوراً اپنے رب کے سام اپنے رب سے مقرد مالنے لگے استقفاء کرنے لگے اور وَخَرَّ الرَّاقِعَنْ اور سجدے میں گر گئے وَأَنَاب اور اللہ جب وضو کرنے لگے اللہ نے فرمائیا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِك تو ہم نے انہیں بس لیا وَإِنَّ لَهُ لَعِنْدَنَا لَذُلْفَ وَتُسْنَ مَآَاب اور بے شک دعوت علیہ السلام ان کے لیے ہمارے یہاں قرب ہے اور ایک عمدہ مقام ہے ان آیتوں کے اندر اس باقی طرح اشارہ ہے مفسد کہتے ہیں کہ کچھ جھگڑنے والے نہیں تھے یہ دو فرشتے تھے جو انہیں ایک آزمائیس میں ویلی دالنے آئے اب یہ کونسی آزمائیس تھی دعوت علیہ السلام کو اپنی کونسی غلطی کا احساس ہوا کہ استقفار کرنے لگے اللہ رب العالمین سے معافی مارنے لگے سجزے میں گر گئے اس کے تعلق سے اسرائیلی روایت کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے لیکن وہ واقعہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں یا کسی صحابی کا قول ہے یہ اسرائیلی روایت ہے اور اسرائیلیت کے اندر بہت ساری اسی روایتیں ہیں جس سے انبیاء کے عزتوں ناموز پرحملے ہوتے ہیں جو ان کی شام کے لائق نہیں ہیں لہذا یہ واقعہ بھی دعوض علیہ السلام کی صیرت کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں واقعہ کچھ اس طرح سے کھلاتا ہے یہ ہے کہ دعوض علیہ السلام کے پاس بھی نیندان میں بیویاں تھی تو انہوں نے ایک عورت کو دیکھا کسی کے پاس ایک عورت تھی وہ خوبصورت تھی تو ان کو پسند آگئی تو انہوں نے کسی بہانے سے اس کو قدر کر کے اس کی بیوی کو اپنی حرم میں سامنے کرنا چاہتا ہے تاکہ میرے پاس سوق ہو جائے تو ایک نبی کے بارے میں تو سوق نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اتنا گری ہوئی حرکت کوئی کر سکتا ہے ایک عام مومن بھی ایکہ نہیں کر سکتا ہے کہ جائے کہ اللہ رب العالمی کے مقرب بندے جس کے بارے اللہ نے خود فرمایا ہے کہ ان کا ہمارے آئے کندہ مقام ہے وہ ہمارے بڑے قریبی ہیں بڑے مقرب ہیں تو اللہ سے مقرب بندے اس طرح سے نہیں کرتا ہے پھر کیا کیا وہ غلطی کس میں انہیں آزمایا گیا تھا یہ دو باتیں ہم مفسرین نے بتائی ہیں ایک یہ کہ دعوت الاسلام جہاں مسرور تھے مسرور تھے اور انہیں کسی کو وہاں آنے کی اجازت نہیں تھی پابندی لگا رکھی تھے انہوں نے وہ دیوار پھانت کر کے دونوں آئے اور دیوار پھانت کر کے آنے کے بعد انہیں دسٹرپ کر رہے تھے یعنی گستاخانہ اندازم سے باتیں کر رہے تھے آپ دروں پاس ہم سمیں ڈرانے نہیں ہیں ہم سمیں اطلاق سے پیچھا لے کر آئیں یہ میں پیچھا کرنا ہے تو ایسے وقت میں آدمی کو غصہ آ سکتا ہے کہ ایک تو بلا اجازت کے غلط طریقے سے ہمارے محرام میں آپ داخل ہو گئے ہیں اور پھر ہم اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں آدمی کو غصہ آ سکتا ہے صحیح بخاری کروائی دیگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی قاضی غصے کے عالم میں فیصلہ نہ کرے اب ایسے عالم میں اگر غلط فیصلہ کرتے ہیں دعوض علیہ السلام غصے پر فیصلہ کرتے تو غلط ہی ہو سکتا ہے لیکن انبیاء سے معصوم ہوتے ہیں انبیاء سے غلطے نہیں ہو سکتے ہیں لیکن دنیا کو ان کے صیرت کو پڑھنے والوں کو عزت دینا مقصود تھا کہ اس موقع پر دعوض علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ میں غصے نہیں ہوں اس لئے اللہ رب انہوں سے فورا انہوں نے استقفار کیا اور اپنے غصے پر کنٹرول کرتے انہوں نے فیصلہ کیا یہ کوتاہی کیونکہ جو عام لوگوں کی حق البظاہر طبی طبی اچھی بات ہوتی ہے لیکن مقربین کے حق میں وہ چیز غلط ہی شمار کی جاتی ہے تو اس طرح سے دعوض علیہ السلام کو اپنی کوتاہی کا احساس ہو اور انہوں نے فورا اللہ سے استقفار کیا دوسری بات یہ کہی کہی ہے کہ دعوض علیہ السلام نے جو وقت کو خاص کیا تھا کہ میں ایک وقت اپنے اللہ کے باتے سے مصغول رہوں گا دوسرا کوئی کام نہیں کروں گا ایک وقت اپنے کاروبار مصغول نہیں ہو دوسرا کوئی کام نہیں کروں گا ایک وقت میں اپنے بیو بچوں کے ساتھ مصغول رہوں گا کوئی کام نہیں کروں گا اور ایک وقت میں لوگوں کو درمہ فیصلہ کرنے کے لئے تو اس طرح سے قاضی کے لئے نہیں ہونا چاہیے کسی کو ضرورت ہے تو ضرورت مند کو اس سے ضرورت پوری کرنے کے لئے دروازہ کھلا رکھنا چاہیے قاضی کو اس طرح سے ہونا چاہیے تو دعوت اسلام کو اپنی اس غلطی کا حساس ہوا اور وہوں نے رون کو غیر کی تین کر دیا کہ نہیں اب آج سے یہ نہیں ہوگا کہ اب چار دن کے بعد ایک دنے فیصلہ ہوگا میں ڈیلی لوگوں کا قریبہ فیصلہ کروں گا یہ میرا حق ہے اللہ ربنامج جو حضار دیا ہے میرے اوپر یہ والد ہے کہ میں لوگوں کو ان کا حق دوں اس طرح سے انہوں نے اپنی غلطی کا حساس ہوا اور انہوں نے اسے اللہ ربنامج سے استقفار کیا اللہ رب العالمین نے دعوت الاسلام کو مخاضر کرتے ہیں تمام قاضیوں کو تمام حکمرانوں کو یہ نصیحت کیے ایک آخری بات بتا کر کے بعد فتح کرتا ہوں یہ نصیحت کیے کہ اللہ رب العالمین آپ کو جب حکم بنائے جج بنائے قاضی بنائے تو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس کی چیزوں کا خیال رکھیں اللہ نے فرمایا اے دعوت ہم نے آپ کو زمین میں بارکاہت سا فرمائیے لہذا نوگوں کو درمیان انسان کے ساتھ فیصلے کریں انسان کے ساتھ فیصلے کریں وَلَا دَسْتَبِعِ الْحَوَا آپ اپنے خائشات کی پیروی نہ کریں اپنے خائشات کی پیروی کریں گے تو یہ اپنے خائشات آپ کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے یعنی ایک قاضی ایک حاکم فیصلہ کرے تو بالکل حق فیصلہ کرے ان کے ساتھ کرے پورے حوات میں کرے اپنے خائشات سے مغلوب ہو کر فیصلہ نہ کریں وَلَا حق فیصلہ نہیں کر پائے بے شک جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے درگناک عذاب ہیں ایسے لوگوں کے لئے بہت سخت عذاب ہے کیوں؟ بیوان نسو جو لوگا اس لئے کہ انہوں نے حساس کے جن کو بھولا دیا ہے آج تم جج بنے ہو حاکم بنے ہو امیر بنے ہو تو تم آخرت کو بھول گئے گی کل تمہارا بھی حساب ہونے والا ہے تمہارے ججمہ میں فیصلہ کیے جانے والا ہے اس لئے فیصلہ کرتے وقت بہت ہی زیادہ خوش و حوات میں رہ کر کے حق کے ساتھ پورے عیل کے ساتھ فیصلہ کریں کسی کی رائے سوجہ سے فیصلہ نہ کریں کس اپنے خائصات سے مغلوب ہو کر فیصلہ نہ کریں غصے کے جذبات سے مغلوب ہو کر فیصلہ نہ کریں اس لئے سے پرحض کرنا چاہیے اسی طرح سے اللہ نے فرمایا کہ تین قسم کے قاضی ہیں جن میں سے دو جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں جائیں ایک قاضی وہ جو جانگوز کر اور پوری کوشش کر کے حق کو پہنچنے کی کوشش کر کے حق کو سمجھ کر کے حق فیصلہ کرتا ہے جو بھی اس کے اصواب ذرائے ہیں اس کی تفصیل یہاں بتانے کا موقع نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس بالکل واضح طور پر نصور موجود ہے اسے فیصلہ کرے ہیں ونہاں وہ اس بیاد کرنے کی بھی جا جاتا تھا تو جو حق فیصلہ کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا اور ایک قاضی وہ جو جانگوز کرنا حق فیصلہ کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا اور دوسرا وہ قاضی تیسرا وہ قاضی جو جانتا ہی نہیں حق کیا ہے کہ حالت کی بنا پر فیصلہ کرتا ہے وہ بھی جانم میں جائے گا اس طرح سے یہ نصیحت کی گئی ہے اور اللہ رب العالم اللہ فرمایا اے آل دعوت اللہ کا شکر کرتے ہوئے عمل کرو وقلل من عبادیت شکور اور میرے بندوں میں سے بہت کمی سبتہ بندیں اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالم اللہ علیہ السلام کو دی اور فرمایا کہ تمہارے ہمارا عمل اللہ کے شکر کے لئے ہونا چاہیے اور اللہ کے شکر کے لئے بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں حالکہ نعمتیں اللہ رب العالم نے ہمیں اور آپ کو بھی بے سمار دی ہمیں بھی چاہیے تم اللہ کے سبتہ بندے بنے اللہ تعالیٰ کی دعا ہے رب العالم ہم سب کو دعوت الاسلام کی سیرت سے اللہ رب العالم کی نعمتوں کا قدردان بنائے اللہ رب العالم کا شکر بزار بنائے اور ہر طرح کی ذمراہی سے ہر طرح کی نصف پرستی سے خائف پرستی سے اللہ دل ہم کو بچائے آمین تقبلی رب العالم